اسلام علیکم فرینڈز کیسے آپ آج میں جس ٹاپک پر ویڈیو بنا رہا ہوں یہ بہت اہم ہے پوری دنیا میں تقریباً پچاس پرشنٹ لوگ اس بیماری کا شکار ہیں یہ بیماری کیسے بیکٹیریا کے وجہ سے ہوتی ہے جس کا نام ایچ پائل ہو رہی ہے یعنی ہیلیکوپیٹر پائل ہو رہی ہے یہ بیکٹیریا آپ کے اسٹومک میں جا کے گندی چیزیں کھانے سے بیگاری تلی ہوئی چیزیں کھانے سے شراب نوشی سے گندہ پانی پینے سے مچمسالے والے ہوتلوں کے کھانے کھانے سے کسی بھی وجہ سے یہ ہو سکتا ہے اس کی ریزنز بہت زیادہ ہیں اس پہ آپ بہت زیادہ لمبی ویڈیو بنا ساتھ لیکن ہم بڑی شارٹ ویڈیو بنائیں گے اچھا یہ بیکٹیریا کرتا کیا ہے اکثر آپ نے دیکھا ہے لوگ شکایت کرتے ہیں مجھے میڈے میں تضابیت بہت زیادہ بھوک نہیں لگتی کھانا کھاتاں الٹی آتی یہ کھانا کھانے کے فوراں بعد پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے اس کے علاوہ پخانے کے اندر خون آنا شروع ہو جاتا ہے پخانا بہت زیادہ بلیک ہو جاتا ہے کبھی تو بہت زیادہ قبض ہو جاتی ہے کبھی بہت زیادہ لوز موشن لگ جاتی ہے اور پیشنٹ یہ بات سمجھنے سے کاثر ہوتا ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے کھانا کھانے کے فوراں بعد پیٹ میں انتہائی درد ہوتا ہے بہت زیادہ اگر یہ مرض پرانا ہو جائے تو اس میں آنکھوں پہ بھی افیکٹ ہوتا ہے آپ کے جو دھندلہ پن کا آپ شکار ہو جاتے ہیں یہ دیکھیں میں نے آپ کو پہلے اپنی ویڈیوز میں کئی بار کہا ہے کہ آپ کا مہدہ ٹھیک ہے تو جسم کے سارے آزار انشاءاللہ بہترین کام کریں گے تو یہ ایسیڈیٹی اتنی بڑھا دیتا ہے آپ کی باڈی کے اندر جس کے آپ کے بہت زیادہ فنکشنل چیزیں جو بہت زیادہ بہت زیادہ ہو جاتی ہیں کچھ کیسز میں وہ شکر پرماننٹ بھی ٹھیک ہو گیا اگر اس پیکٹیریا کا علاج کر دیا جائے ٹھیک طریقے سے تو شکر بھی لوگوں کی ٹھیک ہوئی ہے یہ بھی کیسز دیکھیں تو ہم ڈائریکٹ ہمیوپیتک میڈیسن لیں گے اور اس میں ایسا لائف سٹائل چینج ہے یہ تو کھانا گھر کا سادہ کھانا کھائیں گے دوسرا آپ سونف اور علاچی کو استعمال کریں ڈائریکٹ لی تھوڑی سی سونف لیں ایک علاچی روزانہ چبا چبا کے کھائیں یہ دونوں چیزیں بہت زبدست ہیں حلدی کا استعمال کریں ادرک کا چائے پیئیں اس کے علاوہ پودینے کا استعمال بہت زیادہ بڑھا دیں پروبیٹکس کا استعمال بہت زیادہ بڑھا دیں جس میں دہی جو ہے وہ اپنی خوراک میں شامل کریں اب ڈائریکٹ ہم میڈیسن پہ آتے ہیں یہ بہت افیکٹیو میڈیسن ہے چین دنوں سے یہ ریزلٹ ملے گا لیکن آپ اس کو دو ماہ یوز کیجئے سب سے پہلی میڈیسن آپ نے لینی ہے جرمنی کے لینی ہے کارسینوزن ون ایم کارسینوزن ون ایم لے کے اس کی ہر ہفتے میں ایک خوراک لینی ہے پانچ کترے زبان پہ اپنے ڈال لینے دوسری میڈیسن آپ نے ڈاکٹر ریکوچ کی آر فائف لینی ہے اس کے دس سے پندرہ کترے دن میں تین دفعہ استعمال کرنے ہیں یہ دو میڈیسن سے آپ کو بہترین نتائج مل جائیں گا جو لوگ پاکستان سے باہر ہیں بس یہ دو میڈیسن یوز کریں جو کوئی پاکستان میں بھی ہیں تو اکتیسی میڈیسن میں ایڈ کروا ہوں اس کے ریزلٹس کو ڈبل کرنے کے لیے وہ ڈاکٹر مسعود کی ایچ آر نمبر فورٹین ہے اس کے اندر انہوں نے پودینے کارک بھی ڈالا ہے جو کہ ویری افیکٹیو ہر بندہ پودینہ نہیں کھاتا کہتا ہے میں ڈائریکٹی پودینک انٹیک نہیں لے سکتا تو یہ ساتھ اس کے بھی دس دس قطرے پندرہ منٹ بعد تین ٹائم جیسے اگر ایچ آر جو آر فائیو لیا ہے تو ایچ آر جو فورٹین ہے وہ بھی ساتھ اس کے دس منٹ بعد وہ استعمال کر لے تو چندی دنوں میں انشاءاللہ آپ کو بہترین اس کا ریزلٹ ملے گا کیوں یہ بہت خطرنک بیماری یہ بہت بیماریوں کی جڑ بھی ہے انسان یہ غور نہیں کرتا کہ یہ کیوں ہو رہا ہے میں کھانا کرتا ہوں پیٹ میں در یہ بہت سارے مسائل ہو جاتا تو یہ اس بیکٹیریا کی وجہ سے یہ مسائل ہوتے ہیں انشاءاللہ آپ شروع کریں آپ کو بہت یہ جو الیوپیٹی ڈاکٹر ہیں یہ بہت ہائی ڈوز جو انٹی بارٹک دیتے ہیں جس سے سمٹیم یہ بھرس ختم ہو بھی جاتا ہے سمٹیم نہیں ہوتا میں ایسے پیشنٹ کو بھی جانتا ہوں جو یہ کلیری سیٹ کی تقریباً چودہ دفعہ وہ کھا چکا ہے ٹھیک ہوگا اور انشاءاللہ آپ دو مہینے کھا لیں تو ویڈیو پسند ہوگی لائک کیا کریں شیئر کیا کریں ویڈیو کو پورا دیکھا کریں بہت شکریہ